موسیقی دعوت دینا چاہوں گا جناب جعب جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے اس بز میں اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں اور میں سجاوید جعفری صاحب کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ بھی بہت بیزی ہیں آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج ایک اچھا میسیج دیں گے سٹیج پہ موجود سارے بزرگ عالم دین دانشمند آج ایرہ صاحب میں بہت فین ہوں آپ کا بہت سپیچز دیکھیں آپ کی میری یہ حیثیت نہیں ہے ناوقات ہے کہ میں ان کے بیچ یہاں بیٹھوں لیکن رضا صاحب بھی ہیں میرے بہت بزرگ اور ان کی دعائیں ہیں آغا سلطان صاحب نے یہ عزت افضائی کی کہ مجھے یہاں بلالیا تین سال پہلے آیا تھا یہ اسے میں نے کہا کہ میں بالکل جو ان کی عقل ہے اور میار ہے اس سے کہیں اور ہوں لیکن ایک نارمل سٹیزن آف دس کنٹری جو ہم کہہ سکتے ہیں اور ایک حسین کے چاہنے والے کی طور سے یہاں کھڑا ہوں میں سو شکریہ کہ آغا سلطان صاحب مجھے آپ نے یہاں بھڑ دینے کی عزت افضائی دی مجھے ایک سیکنڈ کچھ ایک سیکنڈ ذرا ایک میں کچھ جی اب یہ ہے کہ پہلے تو سب کو جو یہاں حاضرین ہیں میرا بہت بہت سلام علیکم اور آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے نہ کہ اس ملک میں بلکہ دنیا میں آہ مسلمانوں کے نام سے دہجت جوڑی جا رہی ہے نفرت جوڑی جا رہی ہے تو ایک نظم ہے جسے میں پڑھنا چاہوں گا جس سے میں بہت اس کا نام ہے فرق جسے نظام بنارسی صاحب نے لکھا ہے اور یہ کہتی ہے کہ منظر بھی مسلمان پسے منظر بھی مسلمان منظر بھی مسلمان پسے منظر بھی مسلمان گردن بھی مسلمان تو خنجر بھی مسلمان کیا گزرے گی اسلام کی کشتی پہ خدا رہا توفاں بھی مسلمان ہیں لنگر بھی مسلمان کل بہتر و بہتر سے بھی بہتر تھا مسلمان کل بہتر و بہتر سے بھی بہتر تھا مسلمان اب بتر و بتر سے ہے بتر بھی مسلمان سر کاٹنے والے کو بھی ہے دعوی اسلام سر کاٹنے والے کو بھی ہے دعوی اسلام کٹتے ہیں جو ہر روز وہ ہیں سر بھی مسلمان کل آس تھی امید تھی خطرہ نہ تھا کوئی کل آس تھی امید تھی خطرہ نہ تھا کوئی اب سارے زمانے کے لیے ڈر ہے مسلمان تاریخ شاہد کی بڑا فرق تھا ان میں یہ غور طلب کیجئے گا کہ تاریخ تھی شاہد کی بڑا فرق تھا ان میں لاکھوں بھی مسلمان تھے بہتر بھی مسلمان تاریخ تھی شاہد کی بڑا فرق تھا ان میں لاکھوں بھی مسلمان تھے بہتر بھی مسلمان تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں آج ان بہتر کا سپورٹر بن کے یہاں کھڑا ہوں اور ہم سب یہاں حسینی بن کے حاضر ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں حسینی اسلام حسینی اسلام 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 ہوتا ہے کچھ لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں لیکن آپ ایک بات بتا اگر اسلام اسلام ہوتا ہے تو پھر کیا ہم اس آئیسس کو بھی اسلام کہیں گے کیا ہم اس دائش کو بھی اسلام کہیں گے اب اسلام اسلام ہوتا ہے وہ بھی کرما پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ فرق جاننا ضروری ہے کہ اس اسلام میں اور حسینی اسلام میں فرق کیا ہے اسی لیے ایسے جو منچ ہوتے ہیں جہاں امام حسین کے اسلام اور ان کی اسلام کی جو انہوں نے ترجمہ کیا اسلام کا اور صحیح اسلام کو پیش کیا اور لوگ اکھٹا ہوتے ہیں ہر دھرم سے from every faith with that love and that feeling کہ نہیں ہم کو ایک آدمی حق کے لئے کھڑا ہوا تھا اور ہم کو اس کا ساتھ دینا ہے تو یہ سب جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں بس حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہی آواز امام حسین کی کیونکہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے بہت اچھا کہا کہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی اسلام میں جیسے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی ویسے ہی ایک مومن کی دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت نہیں ہوتی یہ کلیارٹی بہت ضروری ہے ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے ہاں پر آج اسلام کا جو ہے یہ حال کیسا بنا اسلام درندقی کا دین کیسے بنا گیا یا اسلام کی آئیڈنٹیٹی نفرت سے کیسے جڑ گئی اس کے جواب کیلئے آپ کو کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا جہاں امام حسین نے تو قیامت تک ایک لکیر کھینج دی جس کی ایک طرف ظلم اور دوسری طرف مظلومیت اور حق یہ ہم کو کربلا سے سمجھنا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کے رشتوں کی قربانی اپنی طرف سے دی اور سارے رشتوں کی قربانی دینے کے بعد آخر میں اکیلے جب کھڑے تھے تب آسمان کی طرف دیکھا اور انہوں نے یہ کہا جو میں پڑھنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا فرض نبھایا اور تیرے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا تاکہ انسانیت پہچان لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے میں نے اپنی ساری قربانیاں دے دی اور اب اپنی زندگی بھی دینے جا رہا ہوں میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر اب یہ سب کہنے کے بعد اور کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ نفرت یہ کہاں سے آگئی ہے کیا ہوا کیا اس میں یہ کبیر کا ایک دوحہ ہے جو بہت اچھی طرح اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کرتا رہا سو کیوں رہا اب کری کیوں پچتائے کرتا رہا سو کیوں رہا اب کری کیوں پچتائے بوئے پیڑ ببول کا تو اموہ کہاں سے پائے اب یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ نے جو بیج بوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ بیج اسلام کے کھیت میں بوئے وہ بیج تھے اہلِ بیت اگر مسلمان اسی کھیت میں ان بیجوں پر وفاداری کی کھاٹ ڈالتے اور محبت کے پانی سے سیچتے تو اس کا پھل آج کھا رہے ہوتے اب جب کھیت ہی الگ بناوگے بیج ہی الگ بوگے تو بھئی اس کا پھل تو کچھ اور ہی ہوگا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے پھل ہوگ رہے ہیں مجھے ہسٹری میں نہیں جانا ہے اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنی ہے کیونکہ اسلام ایک دوسرے سے جب جنگ کر رہے تھے ہم نے سمجھا اور ہم نے امتیاز ہم کو کرنا پڑا کہ وہ کون سے بیچ تھے جو رسول نے بوئے اور سینچے اور وہ کون سے پھل تھے جو ان پھلوں سے جڑ کر کھیت کو ڈسٹروئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے حقیقت آبادی ہے مقام شبیری حقیقت آبادی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شام یہ انداز یہ بہت ڈینجریس چیز ہے جو آج بہت پھیل رہی ہے اور اسی کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہے ہیں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں نہ کہ صرف اسلام میں لیکن اسلام کے نام پر جو دوسرے دھرموں پہ بھی ہم جو اتیачار ہو رہے ہیں اور ہم پر جو ٹرمپ وہاں سے بول رہے ہیں کہ اسلام is our enemy تو ایسے سٹیٹمنٹس کہاں سے آ رہے ہیں آہ تو یہ بہت ایک اچھا بہت لوگ بولنے والے بھی ہیں اور میں نے کہا کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں مجھے پسند آگئیں تو دل سے پڑھنے کی اجازت چاہوں گا کہ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے جو سر دے دے سر میدان وہ سر فراز ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود اقل انسانی وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے بہت اچھی ایک اور کسی نے بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ اے مسلمان زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے اسے غلط طریقے سے مت لیجئے اس کے فلسفہ کو سمجھئے کہ اے مسلمان زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بدلنے بڑھنے دے تو چودہ سو سال پیچھے چلا جا زمانہ خود تیرے پیچھے آ جائے گا تو کلمے کی محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ اور لوگ تیرے اخلاق دیکھتے دیکھتے کلمے تک پہنچ جائیں گے بکوز پورا میار جو ہے وہ اخلاق کا تھا اور کہیں اس اخلاق کو بھول کے ہم کچھ الگ چیزوں میں لگ گئے ہیں ایک دوسرے کو گالی دینے میں لگ گئے ہیں برا بولنے میں لگ گئے ہیں پوری بنیاد اخلاق تھی تیری اخلاق کو دیکھ کر ہی جو دل مڑے دل پلتے وہ صرف اخلاق تھا اور پوری اس چیز the foundation of اسلام جو کہا جیسے ہمارے فادر صاحب نے کہا کہ جیزس جو تھے موزس جو تھے ایون رام جو تھے اخلاق گرو نانک صاحب جو تھے اخلاق foundation character آپ کس طرح سے اپنے character سے لوگوں کا effect کرتے ہیں رسول اللہ کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کتنی اچھی تھا ہوں کا لوگوں کے ساتھ اس سے دل پلتے سو یہ ضروری ہے آج ہماری لیے کہ the اسلام آف امام حسین جو based on justice تھا social justice political justice judicial justice and domestic justice لیکن اسی لئے کہ خاص طور سے شیعظم میں جیسے کہ ہم توحید رسالت اور قیامت کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ توحید کے بعد عدل آتا ہے عدالت means justice اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اگر justice نہیں ہوگا تو جرم ہوگا تو نفرت ہوگی اور یہ عدالت کو ہم کہیں بھول جاتے ہیں کیونکہ اسی لئے عدالت میں نفرت صرف اس سے ہوتی ہے جو قانون کو توڑتا ہے اسی لئے ہم جب شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے عوضو باللہ من شیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو نفرت بھی ضروری ہے لیکن نفرت کس سے ضروری ہے شیطان اور شیطانیت سے نفرت ضروری ہے کیونکہ جنگ بھی لڑنا ضروری ہے صرف pacifist ہونا ہمارے دین میں نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تھپڑ مار دو دوسرا بھی نہیں چلے گا کوئی آئے کے بولے گا میری ماں کو مار دیا میرے باپ کو بھی مار دو نہیں چلے گا you have to defend لیکن ہمارا defensive اسلام ہے not offensive اسلام یہ ہم نے سیکھا ہے لیکن یہ to differentiate کہ نفرت کس سے کرنی ہے نفرت انسان سے نہیں کرنی ہے نفرت بیمار سے مت کرو بیماری سے کرو یہ بہت اچھا کسی نے کہا ہے تو hate greed نفرت لالچ یہ دو سب سے بڑے ہتیار ہیں شیطان کے اور example جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس طرح سے treat کیا لوگوں کو امان من جیسے treat کیا یہ کسی نے بہت اچھا بھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ پانی پلانے آئے تھے ہمارے چوتھے امام زین العابدین اللہ علیہ السلام کہ یہاں پہ جب وہ امام حسین کا ایک قاتل تھا وہ آیا تھا اور انہوں نے اس کو پالی پلائے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون انہوں نے کہا میں جانتا ہوں تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ برطا مجھ سے کیسے کر رہے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ مجھے آگے ذرا بڑھنا پڑے گا کہ یہ آج کل جنگ انہوں نے مجھے انٹڈیوز کیا بہت اچھی طرح کہا کہ فلم بھی ہے اور علم بھی ہے تو فلم میں ایک ساہر لدھانی صاحب تھے انہوں نے بہت اچھا ایک نظم لکھی تھی کہ خدا برتر تیری زمی پر زمی کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے ہر ایک فتح اور زفر کے دامن پہ خون انسان یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے یہ رسم جنگ جدال کیا ہے جنہیں طلب ہے جہان بھر کی انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے غریب پھر یہاں دعا ہے کہ غریب ماؤں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت انہیں ہدایت کی روشنی دے سروں میں قبر و غرور کیوں ہیں دلوں کے شیشے پہ زنگ کیوں ہیں خدا برتر تیری زمی پر زمی کی خاطر یہ جنگ کیوں ہیں قضاء کے راستے پہ جانے والوں کو بچ کے آنے کی راہ دینا دلوں کے گلشن اجڑ نہ جائیں محبتوں کو پناہ دینا جہاں میں جشن وفا کے بدلے یہ جشن تیر و تفنگ کیوں ہیں خدا برتر تیری زمی پر زمی کی خاطر یہ جنگ کیوں ہیں دیکھیں all religions profess peace but then people use religion to stir up hate آج کل دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ زیادہ تین سال پہلے آیا تھا میں نے کہا تھا وہی اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب elections بھی آ رہے ہیں تو اور زیادہ بڑھے گا یہ پتہ نہیں کیا لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ all religions profess peace لیکن اسی religion کو لے کے لوگ politics میں نفرت کی پڑی آئیں گھول گھول کے دے رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اور ستیاناس کر رہے ہیں اس ملک کا بہت 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 کرنے کی سر و دھرم سمبھو یہ کہا گیا تھا تو یہ بہت ایک نایاب ملک ہے ساری دنیا میں لیکن یہ جو اس کی نایاب جو یہ ہے یہ quality اسے توڑنے کے لئے کچھ لوگ پتہ نہیں بہت زیادہ اچھل رہے ہیں تو سمل کے رہیے صحیح لوگوں کو اپنے ساتھ رکھئے صحیح لوگوں کو چنیے رہبر بنایے اپنا اور صحیح لوگوں سے میں گزارش کر رہوں کہ آپ بھی کھڑے رہیے politics ایک بہت اہم حصہ اسلام کا بھی it is integrated it's not like کہ بھئی politics الگ ہے no no it is a very very integral part of اسلام and be the part of politics چاہے اپنی آواز کے ذریعے کریے یا آپ کھڑے ہوئے اور جو یہاں پہ منچ پہ کھڑے ہیں کچھ لوگ جو حق کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں جوڑنے والوں کے ساتھ جڑیے توڑنے والوں کے ساتھ جڑیے آپ بس یہی میری التجاب سے ہے اور آخر میں میں صرف یہ پڑھوں گا کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر پر سفت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے آسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے اس سے میں یہ کہوں گا اس دعا سے کہ ہم سب صحیح راستے پہ امام حسین کے بتاوئے راستے پہ چل سکے صحیح اسلام کو سمجھ سکیں اور امن و شانتی کے راستے پر اس ملک کے ساتھ جڑ کے اس ملک کو بہت ہی خوبصورت بنا جس سے یہ ملک ہوا کرتا تھا اور آغا سلطان صاحب یہ آپ نے جو یہ منچ بنایا ہے یہ ایک بہت اہم منچ ہے اور اس کا میسج دور دور تک جا رہا ہے آج کل ہمارے یہ ہمارے پریس والے بھی ساتھ میں میڈیا ساتھ میں ہیں اور تھائنک یو بکوز آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جہاں پیس جہاں ہیٹ کا میسج پھیلائی جا رہا ہے وہاں پیس کے میسج کو پھیلانا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو شکریہ آپ بیمارے کربلا کی صدقے میں شفا حاصل ہو شکریہ اسلام علیکم جائے ایک بلند نعرہ سلوات کے ساتھ بہت بہت شکریہ جناب جعوید جعفری صاحب موسیقی